اشہد ان محمد الرسول اللہ ایک بڑا انقلابی پیغام ہے قرآن کا تم سب کا خالق ایک ہی ہے اللہ تاریخ انسانی میں پہلی شخصیت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کہ ان اصولوں پر معاشرہ بالفعل قائم کر کے دکھا ہے تو آج جو زمانے کا تقاضہ ہے کہ یہ فاصلے کم ہو نو انسانی جوا ہو وہ تقاضہ صرف اسلام کی بنیاد متحہ ہو سکتا ہے پورا ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس اس کے لیے کوئی بنیاد ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ اسلامی فکر کے نظام کے بغیر دین ادھورہ ہے ورنہ وہ محض رسم و رواج کا ایک مجموعہ بن کر رہ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب ہماری دعوت پر بینگلور تشریف لائے آج اسلام کا معاشرتی و سماجی نظام اس موضوع پر آپ ہم سے خطاب کرنے والے ہیں میں آپ تمام کی جانب سے ڈاکٹر عصرہ رحمت صاحب سے موضوع نے اتماس کرتا ہوں کہ اپنی خطاب سے ہمیں نوازیں ڈاکٹر صاحب الحمدللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من زکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَتْقَاكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ عَالِ عِمْرَانِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ مَنِّي لَا وُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ زَكَرٍ اَوْ اُنْثَا بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَوُزُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَوْ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ الْنَارِ سوابا من عند الله والله عنده حسن السواب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أهمر وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَا إِلَّا بِالتَّقْوَى كُلْ لُكُمْ بَنُوا آدَمْ وَآدَمُ مِنْ تُرَابْ او كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْغَهُ قَالِ اللہم رَبَّنَا الْحِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاعُهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا شْلِنَا بَحْل آمین یا رب العالمین موزد حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آج کی گفتگو کا عنوان اسلام کا معاشرتی اور سماجی نظام اس زمن میں سب سے پہلے اس نکتے پر غور کیجئے کہ انسان کی ایک زندگی تو انفرادی ہے اور زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اجتماعی ہے جیسے جیسے تمدن ترقی کرتا گیا اجتماعیت کا دائرہ پھیلتا گیا انفرائدیت کا دائرہ سمٹتا گیا چنانچہ آج آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ریاست ہے اس کا دستور ہے اس کا نظام ہے تمام شہری اس میں جکڑے ہوئے اور اب تو پوری دنیا جو ہے کوئی ایک شہر کے مانند ہو گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ گلوبل ویلیج ہے یہ تو ایک گاؤں کی شکل اختیار کر گیا یہ جو انسان کا اجتماعی نظام ہے اس کی چار سطحیں ہیں سب سے بنیادی سطح جو ہمیشہ سے ہے چاہے انسان ابھی غاروں میں رہتا ہو ابھی کوئی اور اجتماعی نظام کی شکل نہیں تھی لیکن آئلی نظام مرد اور عورت کا رشتہ ان کے درمیان اس دواج اور اس سے اولاد کا پھیلنا یہ اجتماعیت کی پہلی شکل ہے جس سے کہ خاندان موجود میں آتے ہیں اس سے درہ اوپر چلیے تو خاندانوں کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے سوسائٹی ہے ایک پہلو پھر اسی اجتماعی نظام کا معاشی نظام ہے کمائی کے کیا ذریعے صحیح ہیں کیا غلط ہیں دونت کا کیا استعمال صحیح ہے کیا غلط ہیں اور سب سے اوپر سیاسی نظام ہے اب اگر آپ اس کو سمجھیں گے کہ ایک جیسے مسلس ہوتی ہے نیچے بیس ہے دونوں طرف سے زاویہ جو ہیں اس کے دونوں ازلا جا رہے ہیں اوپر مل جاتے ہیں تو سب سے بڑا جو انسان کی زندگی کا اجتماعی حصہ ہے وہ آئلی نظام ہے پھر معاشرتی نظام ہے پھر اس سے کم تر حیثیت معاشی نظام سب سے کم ترین سیاسی نظام میں یہ ساری باتیں کس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کا حد طالب علم جانتا ہے کہ آئلی قوانین جس قدر تفصیل سے قرآن مجید میں بحث کی گئی ہے ان کے بارے میں اس درجے میں معاشی قوانین کا بیان تو نہیں ہوا سیاسی نظام تو کوئی اسلام نے دیا ہی نہیں چند اصول دیئے ہیں اللہ کی حاکمیت مسلمانوں کی خلافت جہاں اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم نہ ہو وہاں باہبی مشورے سے معاملت ہے کرنا تین اصول ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ ان الحکمو اللہ للہ اور انی جائلن فل ارد خلیفہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے تو آپ اسمبلی کے ذریعے سے جس طرح چاہیں کاؤنٹنگ آف وارڈ سے مشورے سے فیصلہ کر سکتے ہیں تین اصول ہیں بس اس پر ریاست جو ہے وہ پارلیمانی ہو وہ صدارتی ہو ان میں سے نہ کوئی واجب ہے نہ کوئی حرام ہے یولیٹری ہو غہدانی یا فیڈرل ہو یا کونفیڈرل ہو ان میں سے بھی کوئی چیز نہ واجب نہ فرض نہ حرام یہ آپ کے اپنی مرضی سے ہے آپ اپنی باہمی مشورے سے جو لوگ چاہتے ہوں اختیار کر لیں نظام کے بارے میں کوئی سیاسی نظام کا ڈھانچہ ہمیں ایسا نہیں دیا گیا کہ وہ واجب ہے آپ پر اصول دیئے گئے معاشیات کے زمن میں سود حرام جوا حرام نشہ اور چیزوں کی تجارت حرام انسان کے سفلی جذبات کو شہوانی جذبات کو بھڑکا کر کمائی کرنا حرام بس باقی میدان کھلا ہے محنت کرو جد و جود کرو کماؤ جو تم کماؤ گے تمہارا ہوگا البتہ ایک حد سے اوپر جاؤ گے زکاة لے لی جائے گی تاکہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی ضروریات پوری کی جا سکے جہاں آزاد معیشت ہوگی وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آزاد دوڑ ہو رہی ہے اجب دوڑ میں ظاہر بات ہے کہ آپ اگر تو انہیں رسے سے باندھیں گے تب تو نہ کوئی آگے رہا نہ پیچھے رہا لیکن دوڑ کا فائدہ کیا ہے دوڑ تو یہ ہے کہ ذرا وہ شخص جو تیز دوڑ سکتا ہو وہ نمائی ہو تو فری ایکانومی جہاں بھی ہوگی کوئی آگے نکل جائیں گے کوئی پیچھے نہ جائیں گے تو پیچھے والوں کے بھی کچھ حقوق کا لحاظ کیا جائے زکاة کیا ہے تُو خَدُو بِن اغنیائِهِم تُرَدُّ اِلَا فُقَرَائِهِم ان کے امیروں سے وصول کی جائے گی ان کے غریبوں کو دے دی جائے گی بس یہی جو ہے اسلام کا معاشی نظام ہے لیکن معاشرتی نظام پر بڑی بحثیں آئی ہیں سورہ نور سورہ احزاب بہت مفصل سورہ نساء اور آئیلی قوانین پر جو میں نے کہا تھا بالکل پہلے نیچے بیس ہے وہ اس مسلس کا اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی رکوع تین چار رکوع تو سورہ بقرہ میں ہیں پھر سورہ نساء میں ہے سورہ مائدہ میں ہے پھر سورہ نور میں ہے سورہ احزاب میں ہے سورہ مجادلہ میں ہے سورہ طلاق میں ہے سورہ تحریم میں ہے یہ آئیلی قوانین تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے حکمت کیا ہے کہ یہی تو ہے جڑک بنیاد تو یہی ہے اگر اسی بنیاد میں خرابی آگئی تو خشت اول چونہد میمار کج تا سنیہ میر ودیر قب دیوار کج اگر پہلی ایٹ جو ہے دیوار کی تیڑی رکھی گئی تو بناتے جائیے آپ پر تیڑ جائے گا آخر تک اس لیے آئیلی نظام کو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے اب دوسرا لکتہ دیکھئے اسلام کے معاشرت نظام کا جو اصل الاصول ہے پہلی بنیادی بات جو ہے وہ کیا ہے تمام انسان مرتبے میں برابر ہیں پیدائشی طور پر کوئی انسان افضل نہیں کوئی ارزل نہیں کوئی اوچا نہیں کوئی نیچا نہیں پیدائشی طور پر اونچ نیچ ہوگی وہ ہوگی ایکوارڈ کریکٹرز کی وجہ سے جو آپ نے حاصل کیا آپ نے علم زیادہ حاصل کیا آپ کی ایک عزت ہو جائے گی آپ نے تقوی زیادہ ہے خدا ترسی زیادہ ہے آپ کی عزت کی جائے گی آپ خادم خلق ہیں آپ کی عزت کی جائے گی لیکن یہ ساری چیزیں ایکوارڈ ہیں بعد میں انسان نے حاصل کی ہیں پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں کوئی انسان نیچا نہیں یہ بڑا انقلابی پیغام ہے قرآن کا اور یہ سمجھ یہ کہ پورے عالم انسانیت کے لیے میں ابھی گواہی بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ سالم انسانیت میں پہلی مرتبہ یہ پیغام اسلام نے دیا چنانچے میں نے آیت آپ کو سنائی یا ایوہ الناس یا ایوہ لذین آمنو نہیں اے لوگو اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ ہم نے ہی تم سب کو پیدا کیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا اور تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تخصیم کر دیا تمہاری رنگتیں مختلف ہیں تمہارے ناک نقشیں مختلف ہیں تمہاری بولیاں مختلف ہیں جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَرَفُوا یہ صرف تعرف کے لیے ہے یہ کوئی میار نہیں ہے کہ یہ بلند ہے وہ کم ہے فلا نسل جو ہے اونچی ہے فلا نسل نیچی ہے گورے جو ہے اونچے ہیں اور کالے جو ہے نیچے ہیں یا مرد اونچے ہیں اور عورتیں نیچی ہیں پیدائشی طور پر تمام انسان بلکل مصابی ہیں اس اصول پر ہم نے بھی زیادہ غوض نہیں کیا ہے آپ جس معاشرے میں ہیں یہاں پیدائشی طور پر برہمن اونچا ہے شدر تو نیچا ہے بیسے کوشش ہو رہی ہے معاشرتی سطح پر کوشش ہو رہی ہے قانونی سطح پر کوشش ہو رہی ہے کہ ان تصورات کو ختم کیا جائے چنانچہ سب سے بڑھ کر یہ کوششیں امریکن سوسائیٹی میں ہوئی ہیں قانونی اور دستوری طور پر جتنا کچھ ہو سکتا تھا اس معاملے میں وہ امریکہ نے کیا ہے لیکن آج بھی امریکہ میں کالے اور گورے کے دربیان دلی طور پر منافرت ہے دلوں کو تو قانون نہیں بدل سکتا قانون تو آپ کے ظاہر پر مکمرانی کر سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے انہوں نے غلامی کے خاتمے کے لیے جنگ لڑی ہے اور ان کے ہاں ڈسکرمنیشن بلکل ختم ہے قانونن بہت بڑا جرب ہے پھر بھی حالات کیا ہیں اگر کسی گوروں کی آبادی میں کوئی کالا ایفرو امریکن آ کر مکان خرید لیتا ہے تو اس آبادی میں جائدات کی قیمت ایک دم گر جاتی ہے اب وہ سارے گورے وہاں سے بیچ بیچ کے اپنے گھر باہر جا کے ٹاؤنشپس الہدہ آباد کر لیتے ہیں ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے کونسا قانون روکے گا انہیں اس سے کہ آپ اپنا مکان نہیں بیچ سکتے ہیں آپ کو یہی رہنا پڑے گا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی چنانچہ جو حضرات امریکہ آتے جاتے رہتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ ہر بڑے شہر کا جو ڈاؤن ٹاؤن ہے وہ ایفرو امریکنز کی قبضے میں مالٹی مور میں چلے جائیے واشنگٹن میں چلے جائیے لاؤس انجلس میں چلے جائیے یہاں جائیں گے ڈاؤن ٹاؤن وہ ایفرو امریکنز کانوں کے قبضے میں ہے اور سب لوگ باہر نکل نکل کے انہوں نے اپنی بستیاں بسا لیے گوھروں نے تو یہ صورتحال اس میں قرآن مجید کہتا ہے کہ دیکھو لوگو تم میں کوئی بنیادی طور پر پیدائشی طور پر رنگت کی وجہ سے نسل کی وجہ سے کوئی نہ افضل ہے نہ مفضول ہے نہ کوئی عالی ہے نہ ادنا ہے اور اس پر میں نے جو پیش کی ہے اباہی بزید حضور کی حجت الوضاء کے خدمے سے لا فضل لعربین على عجمین ولا لعجمین على عربین ولا لأسود على احمرا ولا لأحمرا على اسودا الا بالتقوی کلکم منو آدم و آدم من تراب کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضلت حاصل نہیں حالانکہ عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا کہ ہم بہت افضل ہیں نطق تو ہمارے پاس ہے بات ہم کر سکتے ہیں خطیب ہمارے ہیں باقی دنیا تو عجمی ہے گونگے ہیں یہ لوگ عجم کے معنی کیا گونگے ہیں جو حضور نے کہا لا فضل لعربین على عجمین ولا لعجمین على عربین عجمی کو بھی کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضلت نہیں ولا لأحمرا على اسودا کسی سرخ روح کو سفید اور سرخ رنگت والے کو کسی سیاہ فام کے اوپر کوئی فضلت نہیں نہ کسی سیاہ فام کو کسی گوڑے پر کوئی فضلت ہے میں نے شروع میں جب یہ میں حدیث پڑھتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ کیا کوئی کالے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گوروں سے افضل ہیں امریکہ میں جا کے بھیج کھلا وہ تو کہتے ہیں ہم مکمل انسان ہیں یہ تو کچھے ہیں پکے ہوئے ہی نہیں ابھی مدہ کھڑاتے ہیں کیونکہ ہاں جو ہے سفید چمڑی والوں کا شدید مدہ کھڑتا ہے تو حضور نے تو کہا تھا چودہ سو برس پہلے کسی گورے کو کسی کالے پر کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضلت ہے کلو کب بنو آدم تم سب کے سب آدم کی نسل ہو وآدم من تراب اور آدم مٹی سے بنے تھے علیہ السلام یہ جو نکتہ میں اتنے احتمام سے بیان کر رہا ہوں اس کے لیے میں گواہی اب دے رہا ہوں ایچ جی ویلز کی نام سنا ہوگا آپ نے وہ زیادہ مرشور تو ہے سائنٹیفک فکشن کے معاملے میں اس نے اپنے زمانے میں ایسی کہانیاں لکھی ایسے افسانے لکھے جو آنے والے دور میں سائنس کے جبکہ عروج ہونے والا تھا تو باواقعات کے طور پر سامنے آنے والے تھے سائنٹیفک فکشن کہانیاں لکھنا افسانے لکھنا سائنس ہی بنیاد ہوگا لیکن تاغیخ عالم پر بھی ان کی دو کتابیں اس شخص کی جو ہیں وہ بہت ہی امدہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ایس شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور دوسری ہے ایک انسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ اس نے حضور پر بڑے کیچڑ اچھالا ہے شاتی میں رسول جیسے آج رشنی ہے یا بنگالی جو ہے تسلیمہ نصرین ہے یا ایک اور بھی اٹھ کر آگئی ہے جس طرح وہ کیچڑ اچھالتے ہیں جس طرح وہ حملے کرتے ہیں رکیق حملے کرتے ہیں ایسے ہی ایک جی ورلڈ نے بھی کیے ہیں یہ میں کس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ بات جو ہے واضح ہو جائے کہ وہ عقیدت مند نہیں ہے حضور کا دشمن ہے اور عربی کے کہاوت یہ ہے کہ الفضل و با شہدت بھی العداء دوست اور عقیدت مند تو تعریف کریں گے کیا کسی مسلمان کے لیے ممکن ہے کہ حضور کی تعریف نہ کریں بلکہ وہ ناتے پڑھتے ہوئے غلوب بھی کر جائیں گے کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے ہاں اگر دشمن تعریف کریں تو وہ بات ہے کہ جو قابل غور ہے میں نے اس لیے اسٹیبلش کیا دشمن ہے دوست نہیں ہے عقیدت مند نہیں ہے لیکن جو چپٹر اس کا ہے حضور کی زندگی پر اس کے آخر میں آ کر ختم حجت الودا کا یہ حوالہ اس نے دیا لا فضل لعربی على جمعی ولا لعجمی على عربی ولا لأسود على احمرا ولا لأعمرا على اسود الا بالتقوی اور اس کے بعد جو اس کا رییکشن ہے اس پر جو تفسرہ تھا تھا کہہ رہا ہوں اس کی وجہ بتا دوں گا بعد میں معلوم ہے گھٹنے ٹیک کر کوئی شخص جو ہے اور سر جھکا کر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے اگزیکٹ الفاظ یہ تھے اس کے آلوہ اگزیل سرمان کو سروری خریف really رنیتی ورنیتی ورنیتی دور پیشت ایک شخص جیسی باعی طرح اور ایک سروری ریجی سروری نیزی کوشش ٹی بائی گیا وی این نیزی جیسی نیزی نیزی نیفی ایسی based on these principles کہ اگرچہ انسانی مصاوات اخوت اور حریت کے واسط تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے بہت کہے گئے تھے بہت کہے گئے تھے اب عیسائی ہونے کے باوجود کہتا ہے مسیح ناصری جیزت اف نظرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی واسط تو بہت ہے لیکن ان حصولوں پر کوئی معاشرہ وہ قائم نہیں کر سکے تاریخ انسانی میں پہلی شخصیت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کہ ان حصولوں پر معاشرہ بالفعل قائم کر کے دکھایا اچھا اب آئیے اس کی اہمیت پر اہمیت یہ ہے کہ آج جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ دنیا سکڑتی جا رہی ہے فاصلے تو کوئی ہے ہی نہیں کوئی معنی نہیں جیسے حدیث میں آیا تھا کہ دجال بات کرے گا ساری دنیا میں سنی جائے گی آج کوئی دجال صاحب جو ہیں واشنگٹن سے تقریر کرتے ہیں اور پوری دنیا میں سنی جاتی ہے اب جو یہ دنیا چھوٹی ہو رہی ہے تو اس کا ایک منطقی تقاضہ یہ ہے یہ جو نیو ورلڈ آرڈر کی بات ہے یہ منطقی ہے کوئی ایک عالمی ریاست ہونی چاہیے اب یہ چھوٹی چھوٹی ریاست ہیں نیشن سٹیٹس وغیرہ یہ تو لڑتی بڑتی رہیں گی اس نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی تو ایک کوئی عالمی ریاست گلوبل سٹیٹ قائم ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے منیات کہاں سے لائیں انسانوں کو جوڑے کیسے وہ تو نسل کی منیات پر جو ہیں کٹے ہوئے ہیں رنگت کی منیات پر ان کے دلوں کے درمیان جو ہیں بہت ہے انسانیت کو ایک کرنے والی یا ایک ڈوری میں پیرونے والی شے کونسی ہے کونسی ڈوری ہے دیکھئے انہی حالات کا تقاضہ تھا لیگ آف نیشنز قائم ہوئی تھی دیکھیں چونکہ سارے فاصلے جو ہیں خارج میں کم ہوئے ہیں دلوں کے فاصلے جن کے تو برقرار ہے ناکام ہو گئی ختم ہو گئی اقبال نے اس کی موت کی پیشنگوئی کی تھی بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے ڈر ہے خبرِ بد نہ میرے موں سے نکل جائے تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیرانِ کلیسہ کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے کسی طرح لیگ آف نیشنز باقی رہ جائے ختم ہو گئی اب یونائٹیڈ نیشنز ہیں بلفیل ختم ہو چکی سپر پاورز کے مفادات کے تحت اور اب تو وہ سپر پاورز بھی دو نہیں رہی سپریم پاور جو ہے وہ یونائٹیڈ نیشنز کی اکثریت روکنا چاہے وہ نہیں رکھتی عراق پر حملے کے معاملے میں کون ساتھ تھا ان کے بائی پاس کیا دفعہ ہو جائے ہمیں کوئی حیثی زمریت نہیں تمہاری تو یہ بھی دم توڑ رہی یونائٹیڈ نیشنز کا وجود کیا رہ جائے گا بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے یہ عراق پر حملے کے ساتھ جی ہے اس کا دم جو ہے عالم نزاز شروع ہو چکا ہے ڈر ہے خبرِ بد نہ میرے بودھ سے نکل جائے تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے تو اٹل نظر آتا ہے کہ یہ فین فیل ہو جائے گا ادارہ ختم ہو جائے گا پیرانِ کلیسہ کی دعا ہے کہ یہ اٹل جائے وہاں دعا ہو رہی ہے کہ ابھی یہ برقرار رہے اس پس منظر میں قرآن دو بنیادیں دیتا ہے کہ جو تمام انسانوں کو جوڑنے والی ہیں ایک وحدتِ الٰہ وحدتِ خالق تم سب کا خالق ایک ہی ہے اللہ اب ایولیوشن کے تھیوری ماننے والے کیسے مانیں گے کہ کوئی ایک اللہ ہے کوئی ایک خالق ہے تو نہیں مان سکتا نمبر دو تم سب ایک ہی جوڑے کی اولاد ہو یا ایوہ ناس انہا خلقناکن اے تمام انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا وحدتِ خالق وحدتِ الٰہ اس پر سب جوڑ جائیں گے آپس میں ہندی ہوں چینی ہوں پاکستانی ہوں ایرانی ہوں امریکی ہوں کالے ہوں گورے ہوں پیلے ہوں سب اللہ کی مخلوق اگر دل میں اللہ پر یقین ہے تو یہ پھر سارے جو فرق ہیں الیپوریٹ ہو جائیں گے ایک کالے حبشی کو جس کے گنگر یا علی بالد تھے ہونٹ موٹے موٹے تھے شین ادا نہیں کر سکتا تھا اشہدو نہیں کہہ سکتا تھا اسہدو کہتا تھا بلال اور حضرت عمر فاروق جو اسلام سے پہلے بڑے نیشنلس تھے اپنی کرشیت پر فخر اپنے خاندان پر فخر اور وہ عمر فاروق جبکہ وہ خلیفہ تھے حضرت بلال کا نام نہیں لیتے تھے سیدنا کے بغیر سیدنا بلال سیدنا بلال سیدنا بلال حضرت ابو بکر کے بارے میں فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا ابو بکر خود بھی ہمارے سردار ہیں انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کرایا تھا خرید کر تو یہ فرق تو جب تک کہ آپ اللہ پر ایمان نہ رکھتے ہوں تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے ہمارے ان کے درمیان کیا بنیاد ہیں پتہ نہیں کون سے قسم کے بندروں کے اولاد جو ہے ہندوستان میں بس رہی ہے اور کون سے قسم کے شمپینزیز کی اولاد جو ہے وہ کہیں اور بس رہی ہے ان کا تو کوئی رشتہ آپس میں ہے ہی نہیں پھر یہ کہ وحدتِ آدم و حوہ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ نَمْبَرْ ایک مِنْ ذَكَرٍ وَاِرْنْسَا ایک برد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے تو ایک تو اخوتِ دینی ہے اخوتِ اسلامی ہے وہ تو بڑی ہونچی بات ہے اخوتِ انسانی تمام انسان اب آپ فرمائیے حضرتِ حوہ کے رحم پر جا کر تمام انسان ایک نہیں ہو جائیں گی والدہ کی رحم کے اعتبار سے بہن بھائی جو ہیں وہ بھائی بھائی اور بہنیں ہیں دادی کے اس پر جائیے تو وہ بڑا کنبہ وجود میں آ جائے گا چچا تھائے کی ساری اولاد اس میں مل جائے گی اور اسی طریقے سے خالاؤں کی اور پھپیوں کی اولاد شامل ہو جائے گی اس سے آگے جائیے اس سے آگے جائیے سب جا کر آدم اور حوہ پر جبا ہو جائیں گے تو آج جو زمانے کا تقاضہ ہے کہ یہ فاصلے کم ہو نوع انسانی جبا ہو ایک وحدت ہو جائے وہ تقاضہ صرف اسلام کی بنیاد پر تہہ ہو سکتا ہے پورا ہو سکتا ہے کسی اور کے پاس اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں اچھا اس میں میں ایک ذرا زمنی بات کہنا چاہتا ہوں میں نے کہا تھا نا کہ کسی کالے کو گھورے پر نہیں کوئی گھورے کو کالے پر فضیلت نہیں ساتھی کہا تھا مرد کو عورت پر کوئی فضیلت نہیں مرد اونچا اور عورت نیچی نہیں ہے شرف انسانیت کو دونوں ایکولی شیئر کرتے ہیں وہ بھی ہیومن بینگ وہ بھی ہیومن بینگ چنانچہ قرآن مجید کی دو مقامات آپ کو ایک میں نے تلاوت کیا تھا جس کا نشان میں نے رکھا ہوا آپ کو سناوں سورہ علی مران کے آخر میں ایک لمبی دعا آئی ہے ربنا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَنْ يُنَادِي لِلِی مَانَا نَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَاعْمَنَّا اے رب ہمارے ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا کہ وہ ایمان کی صدا لگا رہا ہے ایمان کی ندا لگا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آجائیں ربنا فَقْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَ آتِنَا تو پروردگار ہمارے گناہ بخشتے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کرتے وَتَوَفَّنَا مَعَالَبْرَارَ اور اپنے نیکوں کاربندوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کی جاؤ ربنا وَعَاتِنَا مَا وَعَتْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ اور پروردگار ہمیں وہ سب کچھ دی جو جس کا وعدہ تُو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا ہے آپ نے فرمایا جنت اور یہ یہ نعمتیں ہوگی ہمیں وہ سب کچھ دی جو اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ تُو اپنے وعدے سے ہٹنے والا نہیں ہے ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے اندیشہ ہے تو یہ کہ ہم ان وعدوں کا مصداق ثابت ہو سکے یا نہ ہو سکے تو اپنے فضلِ کرم سے ان کا مصداق ہمیں بنا دے اب اس کا جواب سنیے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ مَنِّي لَا عُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ ان کی رب نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں مِنْ زَكَرِنْ اَوْنْسَا خَوْ مَرْدُوْقَ عَوْرَتْ بَعْدُوْكُمْ مِنْبَعْز تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو نا ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے تو اونچ نیچ کہاں سے آ جائے گی کدھر سے آ جائے گی بعض حکم میں بعض ایک دوسرے میں سے ہو فَالَّذِينَ حَاجَرُوا تو وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی تو حجرت سے مردوں تو ننن تو نہیں کی عورتوں نے بھی کی وَأُخْلِجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھی وَأُوزُوا فِي سَبِيلِي اور جنہیں میری راہ میں عیضہ پہنچائی گئی ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھی پہلے شہید ہونے والے دو میاں بیوی ایک جوڑا حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمیہ ان کی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید ترین ٹورچر کیا عبو جہل نے اور پھر شہید کر دیا وَقَاتَلُوا وَقَتَلُوا پھر انہوں نے قتال بھی کیا اللہ کی رابے جنگ بھی کی اور قتل بھی ہوئے تو ان تمام کاموں کے اندر مرد اور عورت شریک رہے ہیں قتال سے میں نے ایک ارس کیا تھا کہ فرضیت اس کی جو ہے وہ خواتین پر نہیں ہے اس کے باوجود خواتین نے حصہ لیا جاتے نہیں تھی مرہم پٹی ان کے ذمہ آخر جنگ میں زخمی ہوں گے آئیں گے کوئی مرد اس میں لگیں گے تو وہ ورکن جو ہماری طاقت ہے وہ کم ہوگی پھر یہ کہ آخر خوراک کا بندوبستوں کرنا ہے کھانے کا جو ہے راشن کا وہ وہ کرتے تھے تو یہ سب کے سب برابر کے شریک ہیں سنیے دوبارہ الفاظ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا عُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ زَكَرٍ اَوْ عُنْسَا بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضِ فَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأُوزُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَوْ كَفِّرَنْ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ میں لازمًا دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو وَلَوْ دْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَعْتِ الْعَرِحَارِ اور انہیں لازمًا داخل کروں گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی سوابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے وَاللَّهُ عِنْدَهُ اُسْنُ السَّوَابَ اور یقیناً بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے مساواتِ مرد و زن کے اس نظریے کو سمجھ لیجئے دوسرا نظریہ میں بتاؤں گا جو آج دنیا مغرب سے لے رہی ہے وہ سراسر گمراہی ہے سراسر گمراہی ہے سراسر گمراہی ہے لیکن نیکیوں کے میدان کھولے ہوئے ہیں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے جو مرد کمائے گا نیکی وہ اس کے لیے ہے جو عورت نیکی کمائے گی وہ اس کے لیے ہے انڈیویجویلٹی ہے فریڈم ہے فریڈم آف ویل ہے مسابی ہے اور اسی لیے میں نے یہ جو آیت ہے دیکھئے اس میں دس اوصاف میں مردوں اور عورتوں کو برابر برابر عام طور پر قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے اسے عربی میں کہتے ہیں برسبیل تغلیب ایک مجمع ہے مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں تو مذکر میں خطاب ہوگا مؤنس کے سیغے سے خطاب نہیں ہوگا وہ تابع ہیں ساتھ ہی آ جائیں گے لیکن یہ آیت دیکھئے کتنی طویل ہے ان المسلمین والمسلمات یقینا فرمابردار مرد اور فرمابردار عورتیں والمومنین والمومنات اور صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان عورتیں والقانتین والقانتات اور فروغتنی اختیار کرنے والے مرد اور فروغتنی اختیار کرنے والی عورتیں والصادقین والصادقات اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں والخاشعین والخاشعات اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں والصائمین والصائمات اور روضہ رکھنے والے مرد اور روضہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لئے تیار کیا ہوا ہے عاد اللہ لہو مغفرتن ایک تو مغفرت انہیں ملے گی اور عجر عظیم ملے گا یہ ہے وہ تصور مساوات مرد و سن کوئی اوچا نہیں کوئی نیچا نہیں عربتہ اب میں اگلے قدم پر آ رہا ہوں ابھی تک تو افراد کی بات ہو رہی ہے اب وہ ایک مرد اور ایک عورت شادی کرتے ہیں یہاں آپ کو سمجھ دینا چاہتے ہیں اب وہ برابر نہیں رہے اس لیے کہ گھر بنانا ہے خاندان کی بنا ڈالنی ہے ایک ادارہ ہے انسٹیٹیوشن فیملی ہے اور کسی انسٹیٹیوشن کے دو برابر کا اختیار رکھنے والے سربراہ نہیں ہو سکتے آئی جی ایک ہوگا ڈی آئی جی چار ہوں پانچ ہوں چھے ہوں کوئی فرم ہے میلنجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا آپ سو ڈائریکٹر رکھ لیں میلنجنگ ڈائریکٹر دو نہیں ہو سکتے کوئی کاروبار چلی نہیں سکتے تو گھر کا ادارہ تو برباد ہو جائے گا اگر آپ نے برابر کر دیا دونوں کے اختیارات کو آج اس کا مزہ چک رہا ہے یورپ اور ویسٹ اور امریکہ خاندانی نظام ٹوٹ گیا آج وہ شادی کرتے ہی نہیں مرد شادی نہیں کرتے کیوں کریں قانون آپ نے یہ بنا دیا ہے کہ آپ نے آج شادی کی اور ایک مہینے کے بعد آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں تو اپنی پوری دورت کا نسط دینا پڑے گا وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے ہی ہیں لیکن عورت کی تو ضرورت ہے نا مرد مرد کی ضرورت عورت ہے لیکن عورت کی ضرورت بھی تو ہے مرد مرد کہتا ہاؤ میرے ساتھ رہو کھاؤ پیو میں شادی نہیں کروں گا وہ یہ کہتے ہیں we are living together we are not married we are living together بچے بھی ہو رہے ہیں یہ کلنٹن کا تین چار سال پہلے صدر تھا وہ تو اس کا جو آیا تھا state of the union address سال میں ایک دفعہ وہاں کہ صدر دیتا ہے پوری قوم کو خطاب کرتا ہے اس میں اس نے کہا تھا کہ انقریب ہماری امریکی قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی اس کی الفاظ حرامزادہ نہیں اس نے کہا باسٹرڈ نہیں کہا کیا کہا born without any wedlock ماں باپ کے درمیان کوئی شادی کا بندن ہے ہی نہیں اور بچے پیدا ہو رہے ہیں یہی تو حرامی کہلاتے ہیں ہمارے ہاں حرامزادہ کسے کہتے ہیں اور یہودیوں نے حضرت مسیح کو کیوں کہا حرامزادہ ان کا کہنا یہ ہے جھوٹ ہے بکواس ہے لیکن کہنا یہ ہے کہ حضرت مریم سلام علیہ کہا رشتہ تو ہو گیا تھا نجار یوسف نجار ایک بڑھئی تھا اس سے رشتہ ہو گیا تھا لیکن ابھی ودائی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے تعلق زنوشو قائم کر لیا تو یہ تو حرام کام ہوا سے نہ ہوا تو ولد الزنہ ہے بہرحال خاندان کا ادارہ تلپٹ ہو کر رہ گیا ہے بنیادی طور پر اس کے لیے آئیلی قوانین جو قرآن نے دیئے اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں جب شاہ بانو کیس کا معاملہ یہاں چلا تھا اور میرے ساتھی جو لاہور سے بھی آئے ہوئے ہیں انہیں اور میرے لوگ جو میری تقریریں سنتے ہیں میں نے بارہا کہا ہے کہ میں مسلمانہ نے بھارت کو سلام کرتا انہوں نے اپنی آئیلی قوانین میں آج تک کوئی دخل اندازی نہیں ہونے دی جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ انیس سو باسٹھ میں ایک ڈکٹیٹر خود ساختہ فیلڈ مارشل اس نے آئیلی قوانین کا آرڈیننس نافذ کیا جس کو سب نے کہا شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث جماعت اسلامی سب نے کہا یہ غلط ہے اسلام کی روح سے لیکن کوئی تحریک نہیں چلائی جان تو کیا دینی تھی کسی کے نقصید تک نہیں پھوٹی وہ آرڈیننس سے قانون بن گیا اور زیاؤ الحق صاحب گیارہ سال تک اسلام 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 پکارتے چلے گئے اس آرڈیننس کو ہاتھ نہیں لگایا قوانین جو کہ دور ہے موسیقی موسیقی موسیقی